تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوست آپ کو وقت پر ملتی رہے آسف زرداری اور گینگ نے جی ایٹی ٹیم کو مروانے اور راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا تھا مگر عدالت نے ان کو رینجرز کی سیکیورٹی فرام کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے کام جلدی کرنے کی ہدایت دی اب اس کے پیچھے چھپی اصل کھانی آج آپ کو کھل کر بتاتے ہیں کہ جب پنامہ کیس کی تحقیقات ہو رہی تھی تو ان جدوں کو قتل کرنے کا پلان بن چکا تھا سب سے پہلے ان کو آفرز کی گئی پیسے کی ظاہر ہے نواز شریف کی جانب سے یہ آفر ہونی تھی مگر انکار کر دیا انہ نے پھر دھمکیاں دی گئی ان کے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں آپ جانتے ہیں آئی ایس آئی کے لوگوں نے دن رات ایک کر کے چیف جسٹس سے لے کر پنامہ کے پانچ ججز اور جی ایٹی کی پوری ٹیم کی حفاظت کی تھی اور سٹل آج تک کر رہی ہے جس کالونی میں ججز رہتے ہیں وہاں کا چوکی دار تک گمنام ہیرو تھا آپ اندازہ کر لیں ذرا سکیورٹی کا لیول کیا تھا اور سٹل ابھی بھی وہی لیول ہے چوبیز گھنٹے فضائی نگرانی کی جاتی تھی اور ابھی بھی کی جارہی ہے ہیلیکوپٹروں سے یہ نگرانی جارہی ہے اس علاقے میں دودھ والے سے لے کر الیکٹریشن تک چوبی آنا ہوتا ہے سب سے پہلے فوج آئی ایس آئی کے آفیسر اپروف کرتے ہیں کلیرنس ہوتی ہے تب وہ آتے ہیں آپ ذرا سوچئے ذرا قربانی دیکھئے ان ججزوں کے اور ان کی فیملیز کے ان کو پہلے آفر کی گئی پھر دھمکیاں دی گئی جب دھمکیوں کا نمبر ٹریس کیا جاتا تو پتہ چلتا کوئی افغانستان سے یا کوئی اراک سے یا کوئی کہیں سے اراک افغانستان میں اردو بولنے والے کون ہو سکتے ہیں ظاہر ہے راہ اور سی اے یہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور راہ کے کس سے تعلق آتے ہیں نواز شریف سے نواز شریف نے نئی بخاری کو بھی ہٹانے کی کوشش کی پہلے اس کو دھمکیاں دی گئی اور روز صبح ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں ان کے گھر کے بعد کوئی ٹیکسی میں کوئی سفید کپڑوں میں کوئی گاڑی میں کوئی موٹر شیکل پر کوئی کچھ کچھ کسی طرح بھی لوگ آتے تھے اور ان کو آگر دھمکاتے تھے نئی بخاری خود اطراف کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ تو میں سپریم کورٹ جا رہا تھا کہ راستے میں بندہ نظر آیا تو میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے کہا جناب جانا ہے سپریم کورٹ تو لے چلو کہتے ہیں مجھے دھمکیاں دلوائی گئی تو میں نے کہا بڑا ہی تو کوئی بغیرت انسان ہے جو مجھے دھمکیاں دیتا ہے میری عمر ستر سال ہے اس عمر میں مجھے پیسوں کی آفر کرتا ہے جب میری زندگی ختم ہونے والی ہے جب جوان تھا تب تو آفر لے کر کوئی بھی نہ آیا اگر کوئی تو تب آفر لے کر آتا تو میں شادی کر لیتا یہ ان کا مزاج ہے کہ وہ سیریس بات کو بھی جگت بازی میں لے جاتے ہیں مگر حقیقہ تھا کہ ان کو مارنے کا بھی پورا پلان تھا نئی بخاری کی حفاظت کرنے والے وہ صبح کو جو جمع دار آتے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے وہ آپ کے گمنام ہیروز تھے آپ سوچ لیتی ہے کہ پھر اس طرح کچھ سٹا بیچنے والا ہو یا کچھ ہو کس طرح آپ کے گمنام ہیروز نے ججوں کی ان وکیلوں کی حفاظت کی ہے ملک میں انصاف دینے کے لیے ان کی کتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے اب یہی حال ہوا چاہتا ہے ہوا یوں ہے کہ FIA کے لوگ صحیح کام نہیں کر رہے تھے رپورٹ بھی ان کی صحیح نہیں جمع تھی تو خفیہ پیغام بھیجا گیا چیف جسیسہ کہ ہماری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ نے فوری حکم دیا کہ ان کی سکیورٹی کا بندوبست کیا جائے آپ جانتے ہیں جو رینجرز کی سکیورٹی اب نئی جی ایٹی کے لیے آئی ہے اس میں آدھر سے زیادہ لوگ تو آپ کے گمنام ہیروز ہیں جو رینجرز کی وردی میں ہوں گے تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ زرداری ٹولے نے جی ایٹی کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا تھا زرداری کی منی لانڈرنگ بہت بڑا کیس ہے کیونکہ اس کیس میں میڈیا سے لے کر ملک ریازمیہ منشاہ آیان علی جس خفیہ الومناٹی گروپ کے لیے کام کرتی تھی اس کے ایجنٹ تک ملویس ہے پھر اسرائیل کے خفیہ ایجنٹس دبائی سمیت ہر جگہ پھر ایران کے جاسوس بھارت کے جاسوس اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ ٹکٹیوی کھل کر بتا رہا ہے کہ پنامہ کیس اس کے آگے ایک فیصد بھی نہیں تھا آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں سوال ہے کہ پنامہ کیس اتنا اچھلا یہ کیس کیوں نہیں اچھلا اس پر کیوں ڈسکشن نہیں ہوئی کیونکہ اس میں انٹرنیشنل لیول کے لوگ ملویس ہے اس میں بڑے بڑے گروپ جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ملویس ہے آیان علی کے جسم پر جو ٹیٹو تھا وہ الومناٹی کے ایجنٹوں کا ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جاتی اس کو اس ٹیٹو کی وجہ سے پکڑا نہیں جا سکتا تھا سوچئے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو آیان علی اور ان جیسوں پر ہارڈ ڈال سکتا چاہیے یورپ ہو امریکہ ہو کہیں بھی جاتے ٹیٹو دیکھ کر اس کی شناکت ہوتی اور اس کو چھوڑ دیا جاتا اب یہی لوگ ہیں جو ان کو مروانا چاہتے ہیں اور یہی لوگ میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اب میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اس لئے خبر نہیں آتی پروپر کیونکہ میڈیا چینلز کے مالک اور بڑے بڑے انکرز شامل ہے بھی الیٹ کر دیا بہت کچھ ہو رہا ہے یقین کرے اس چیف جسٹس کی بہادری کی مثالیں کوئی نہیں دے سکتا ان ججز نے ان سیکیورٹی کے اداروں نے یہ نیپ کے لوگوں نے اب جو کام کرے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے گھروں میں دودھ بھی آتا ہے تو وہ بھی چیک ہو کر آتا ہے کہ ہماری ایجنسیاں چیک کر دی ہیں کہ کوئی کس روپ میں مارنے نہ آجائے آخر اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کی فوج اور آئے سہی ہی آگے آئی ہے اور آتی رہے گی اللہ پاکستانی فوج کی حفاظت کرے آپ نے ہمارم سب نے اب زرداری شباہ شریف ساکھ ڈار سمیت بڑے بڑے لوگوں کی تباہی دیکھنی ہے اس کیس میں میڈیا اور جو انکرز آپ کو کرپشن کے اخلاف پروگرامز کرتے دکھائی دیتے ہیں جو انویسٹیگیٹیو جنرلس بنے پڑے ہیں وہ اس میں ٹاپ پر شامل ہے پھر یاد رکھئے یہ کیس پاناما کا باپ ہے اور انشاءاللہ اتنے تنے بڑے سکینڈل سامنے آنے والے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے زرداری ہو یا کوئی بھی جتنی مرضی کوشش کر لے اللہ کی حکم سے پہلے بھی آئی سہی نے سیکیورٹی دی تھی اب بھی دی ہے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ان کو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے